بسم اللہ الرحمن الرحیم بلانا آسان ہے اے ہوم میڈ ہے اے دے بچ جو جو سامان استعمال ہوئے گا اور تانو میں سٹیپ بے سٹیپ داس دی جوانگی سب تو پہلے ایسی اے دیکھو اے ادھا کا ادھی پیالی ہے اٹھے دی میڈ دے دی دے دو پیالیاں سی ڈال چکے ہیں اے دے بچ جو دائی پیالی جڑی ہے اے مہدہ استعمال ہوئے گی اے دے بچ چمچ اسی چینی پاؤڈر دے استعمال کریں گے تو سی دوسری چینی نی ڈالنی دانے دار کھانے والے چھے چمچ ایک دو دین چھار پانچ چھے چمچ تسری ڈالوجہ چینی پاؤڈر دے 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 دیکھو پوڈر دے نمک تو سی تھوڑا جا نمک ڈال دو تسی کے کھانے والے چمچدہ تو سی اینہ ہی سر ڈال دو نمک دو تی سپون دیڑے نا چائے والا چھوٹا اور ادھا ڈال دو سی ایسٹ دے اسٹمال کرنے کے اگر اسٹ نہیں ہے تو تاڑے کو مجھوڈ ہوگا سوڑا بیٹھا سوڑا اوٹ تسی دو چوٹ کی سٹمال کر سکتے ہیں ایک چمچ دے در لنگے دا ویچ ساڑا کش نال ڈال دے جو سوکا دودھ ہے نیڈو دودھ تاڑے کو جو بھی اوہلے بلے چار چمچدہ لنگے ایک انڈا ایت اسی ڈال دو ہون اسی انہوں گون لینے ان سابنوں میں تو اسی تھوڑا تھوڑا گرم پانی یا تو اسی گرم دودھ لیلو زیادہ بیٹر ہے ایک گلاس اسی دودھا لیلے گرم دا نیم گرم وہ تھوڑا تھوڑا ڈال کے انہوں گون دلو بسم اللہ ساری چیزہ مکس کرو انہوں پیانتے تبے ویچ بنا مانگے تو انشاءاللہ بہت مزیدار بنے گا سب تو مینگر ہون دیئے دو بنانا اگر یہ دو اچھی بن گی تو سمجھو تڑا شیرمال بہت زبادست تیار ہو جو ایسی کرنا بلکل دو تھوڑا تھوڑا دالی دیو بچ انہوں گرم دیو بچ انہوں گرم ویڈیو اچھی لگے تیر لائک سبکرائب تیر شیئر ضرور کرنا تیر نئے آن والے جڑے نئے ویوز او بیل دا بٹن ضرور دبان تک این والی تو ہم نوٹیفکیشن تاڑے تک بہت سانی پہنچ سکے ویڈیو نیند تک پورا واج کریا کرو ویڈیو نیند تک پورا واج کرنا سکا ایک جگہ مکس کرنے کے لئے ہارڈ رکھنا تو سی نرم ملکو نہیں رکھنا اسٹ وغیرہ جو کچھ سی ڈالے آئے تو سی گرم دودھ لے کے روچ اسٹ چینی نمک ڈال کے تو انہوں نے تو سی علیہ دا بھی رکھ سکتے تھوڑی واستے پانچے منٹ لی پاکہ پھر رائز ہو جائے گا تو سی ایدہ ویڈ ڈال سکے تو سی اٹھا گون سکتے تھے یا جسرہ میں گونے اس رنگوں لوں اچھی طرح دوسرے ایدہ کچھ گئے اٹھا دی آرے تھوڑا جائے لگا دینے اٹھا دیکھو ریڈی ہے ایدہ ویچ انہوں نے اسی آئل ڈالیں گے چھے چمچ ایک دو تین چار اچھے ایدہ ویچ دیسی گئی بٹل تسی پہ گلا کے یا آئل جو بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں چھے چمچ اسی استعمال کیتے ہیں انہوں نے ایدہی مددنا لینوں اچھی طرح ایدہ اے جس طرح آٹا پی جائے اوائل نو یا کیوں نو اچھی طرح تسی ایدہ بھی ساف کر لوں تاکہ زائے نہ جائے آٹا اللہ پاک دلی زکے اوائل نو اچھی طرح تقریباً پانچ چھے مینٹ تسی انہوں گون دے جاؤ ایدہ ایدہ اوائل نو الاکھ ایدہ 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 سپنے ایدہ ایدہ صرف میند ہے نیکے کرنی پہ گئی ہے دیکھو کنی ماشاءاللہ خوبصورت ڈو کنی زبدس بن رہے گئی ہے صرف توڑ جی میند دی ضرورت ہے ماشاءاللہ الحمدللہ تسی سب خوش کر سکتے جائے اے دیکھو الحمدللہ ماشاءاللہ کنی زبدس بن گئی ہے انہوں تقریباً مینس ساتھ اٹھ مینٹ ہو گئے نہیں انہوں اس طرح گن دیں دوسری ہونے انہوں اس طرح کر کر کے جس طرح اے موٹھیاں بنا بنا کے اے دے نا لے دے ویچ نا زرہ لیس بنیں گی آٹے چا ہاں دیکھو چھپکڑا پی آٹا اس نے پیڑا بھی بہت زبدستہ بنیں گے ہاں دیکھو کس طرح دانے دار نا بندہ جا رہے ہیں انہوں نے پورا ایک کنٹے دار ریسٹ دم آنگے لوگا تکان دیں انہوں نے رہ دیں ایک کنٹہ پورا تمینہیں رائز رکھو کھمیر ڈالیا ہے اچھی طرح زرہ رائز ہو جے تو اس طرح لگاً انہوں نے پھر آٹا بھی بہت اور ایک کنٹہ پورا ٹھکا کے ہونے داریں انہوں نے رائز ہوا لگاں ماشاء اللہ دیکھو یہ رائز ہو گئے ہمیں آٹھا تیار ہے انہوں ایک دفعہ دوبارہ ہلکا دیا سی گن لینے ہاتھ تے آئل لگا کے ہاتھ دیکھ چمچ آئل لگا کے تو سی ایک چمچ لے کے ہلکا ہلکا تو سی یہ دیوتے لگاؤں تاکہ تڑے ہاتھ نہ چپکن پھر آسانی دینا لینو پانچ لائے اچھی طرح دہا نا دسرا موکیاں لگا دو یاد تو سی دن پہلے دسیا سے جس طرح چونڈیاں کرتی گیا ایس طرح تو سی ایدنا بہت دانے دار نا تا رشیر مال بن جائے گا در ہونسی ایس سی سیدھے پیڑے کار دیں تیتان دخانے در ہونسی آئیس سیدھے پیڑے کار دیں تیتان دخانے دیکھو چکنے نو اسی اچھی طرح اوئل لگا لیں تسی چوتھ ہے تسی اوئل تو بغیر اٹھا بھی لگا سکت دے جیدے دے دیں آئل نال جلدی بندہ ہی آٹے دے دیں آل بالنہ بیلن نوی لگا لو دے انہوں چکلے نوی لگا لو تو سی ہون پیڑا لینا چھوٹا پیڑا نہیں لینا جس طرح یعنی کہ لالو دو روٹی دا پیڑا ہندانا اوڈا لینا ایک ایک پیڑا یعنی کہ دو سی پیڑے لو دے دا ایک بنیں گا اے توڑا جا وزنی بند ہے آئل لگا لو دو نا ہتھا دیں تو سی انہوں اسی طرح نا فول کر دے جو اس طرح پیڑے بنا بنا کے رکھی جو تو سی پیتان دکھنے دیکھو جیے پانچ پیڑے ریڈی ہوگی نا ایک اے دو تی تینوں بال دے بچ ہے ہون تسی آئل لگا کے انہوں ہاتھ دی مدد نال اس طرح اس طرح پیڑا دے جو تو سی بیلن بھی لے سک دے جی بیلن نوی لگا لو ایس طرح تسی نا اینو تسی گور روٹی دے شیف دینی ہے بس ایک او جا سائز رکھنا ہے نا ہوئے کے سائیڈا موٹیا رہے جائے نویچوں پتلا رہے جائے پتنا اس طرح بڑا کر لو کونے سب سیم پتلیں ہوں ہون تسی فوق لے لو ادھی مددنا تسی اس طرح سراخ کرنے ڈیلنے تاکہ نیچوں تانو دوسری سائیڈ کے سراخ نظران اگر تاڑکل ہے ایدا کٹر اودھا بھی استعمال کر سک دے جی بعض لوگ اس طرح انگلیاں دیں مددنا میں اس طرح اس طرح کر سک دے اسے ناکھنان دے نال اچھا ہے جائے کومنٹس کر کے دسنا تانو ویڈیو کس طرح دی لگی ہے تشیر مار ضرور بنانا تسی انہوں تبا بہت گرم ہے تو دور تے ڈال لینے تبا زیادہ تسی بلکل گرم نہیں کرنا نیتے پانی دا چھٹا لگا لینا اہم اوپر ڈال دیتی ہے جڑا شیر مار ہے انہوں سے اتے کور انہوں سے فورا نہیں کور کر دیتا سی انہوں اٹھا کے دے دیں دوک منٹ واسے تسی کور کرو بسم اللہ رحمل رحم دیکھو ماشاء اللہ پکن لپے ہیں دوسری سٹ دیکھتے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ دیکھو بلکل شیر مار منگر تیار ہو رہے ہیں انہوں پھر زیادہ ٹاک دینے کھمیر ڈالیا ہے نا پھولنچہ سانی ہوگا اچھا اندروں میں پک جائے سانو صرف مین مقصد اوپر دونہ سائٹہ تو پکانا نہیں بلکہ مین مقصد ہے کہ اندروں کچھا نہ روے اندروں اچھی ہے پاپ دین پکائی ہو جائے دیکھو الحمدللہ تیار ہے انہوں جلدی نال اتار دینے لیٹ چی ڈالنے ایسی پین دے یا کسی بھی گہرے برطن چھ پانی لے لو یا تینو برش دی مددنا پانی لگا لو دیکھو فوراں انہوں پان چھ ڈیپ کر لو ایک وڑی ہلکا جا ڈیپ کر کے فوراں نکال لو تینو پانی لگنا ضروری ہے تینو پانی لگنا ضروری ہے تینو پانی لگنا ضروری ہے کسی بھی چاننے دے اوپر تسی راکھ رہے ایدھا تاکہ پانی ترہ نچل جائے پھر ایدھے اوٹھے تسی اوئل لگا لو یا دیسی کے مکھن جو بھی لگانا ہے اوٹ اسی برش دی مددنا لگا لو اوٹ اسی برش دی مددنا لگا لو فوراں لگا لوگی نا تا پھر اکڑے گا نہیں بنا کیونکہ دے بچ مٹھاس ہوندی گیا تا بلکل چیڑا ہو جائے گا دے دے نال پانی چوکڑن نال ذرا سوڑا جے سوفٹ ہو جاندہ ہے اچھی طرح ہنے لگا لو دیکھو ماشا اللہ دوسری بنانا اپنی فیملی نو ضرور کھلانا کمیٹس اچھے اچھے کمیٹس کرو تا دستو تانوے ریسپی کی طرح نہیں لگیئے انشاءاللہ ہو رچی ریسپیز لے کے آنگے اپنی دعا مچ یاد رکھو اللہ حافظ